تین اگلیاں آپ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں تو یہ ساری پولیٹیکل لیول پر ہائی لیول پر اس کو بلیم گیم کرتے ہیں اور نیچے جو ہماری عوام ہوتی ہے اس کو بس یہی دکھا جاتا ہے پردے کی پیچھے دکھا جاتا ہے کہ انڈیا بورا ہے ہماری ٹیکس بک میں پڑھا جاتا ہے کہ انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے ہم خود کو بچانے کیلئے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے ملک نکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے خود کے ہی لوگ اس میں انڈبال ہوتے ہیں مہارا کو پھدو بڑھایا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی جب ان کا نقصان کہتے ہیں ایک بات ہے ایک دوسری بات ہے کہ یہ اپنے بات سے آدمیوں کو یہ در آنا دیتے ہیں یہ کائے کے لیے دو تین در لکھر میں لیتے ہیں بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ایسا ہوتا ہے ہم اس کا بلیم انڈیا کو دے دیتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے پہلی بات ہر چیز جو ہوتی ہے نا ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے ہمیں خود کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں غلط ہیں دوسری بات یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کچھ حد تک جو دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں کے جیسے ہماری بھی ہوتی ہے ہمارے اپننٹس ہم سے نیچے رہیں اسی طرح ان کی بھی ہوتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اتنی ترقی نہ کرے کچھ حد تک وہ دیشت گردی بھی پھیلاتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے اندر وہ مومنٹس چلوا رہے ہیں یا کچھ بھی کروا رہے ہیں تو ایسے تو وہ بھی بلیم لکھ کر سکتے ہیں بلکل خالستان مومنٹس چلوا رہے ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں پاکستان انوالو ہے پھر آپ وہ بھی مانیں بلکل ہم مانتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی بھائی کیونکہ اپننٹس ہیں تو یہ بلکل ہوگا ایک دوسرے کو کرنے کے لیے یہ بلکل ہوگا یہ ایشیوز تو کسی حادتہ کے مطلب الہدہ ایشیوز ہیں لیکن جو عام امران خان صاحب نے بولا جی میری جو حکومت گریہ اس کے اندر بھی انڈیا انڈیا انوالو ہے بھائی کیسے انڈیا انوالو ہے یہ بتائیں دیکھیں ہم لوگوں کو پہلے خود کو دیکھنا چاہیے اب دیکھیں اس کے اندر ہم اس بات کو ڈینائے نہیں کرتے کہ اس کے اندر دوسرے ممالک کا ہاتھ نہیں ہوگا یہ یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی اس کے اندر بے شک اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے وہ تعلقات نہیں تھے جب دوسرے ممالک کو آپ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ جب ان کو وہ سپلائن نہ کریں اور اپنی کنٹی کو اپنی پریوریٹی رکھیں تو یہ این ممکن ہے کہ دوسرے ممالک اس حکومت کو گرانا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے اس کا ذیمہ دار صرف اور صرف انڈیا ہوتا ہے لیکن ایسا دنیا ہے کہ سارا کا سارا انڈیا ذیمہ دار ہوتا ہے لیکن کچھ ایکسنٹ تک لائی ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ انڈیا ضرور ہوتا ہے اور اسی ہماری پولٹیکل لیول پر ہائے لیول پر اس کو بلیم کرتے ہیں اور نیچے جو ہماری عوام ہوتی ہے اس کو بس یہی دکھایا جاتا ہے پردے کی پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ انڈیا بورا ہے ماری ٹیکس بک میں بڑھایا جاتا ہے کہ انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے پچھلے نو سو سال سے پچھلے ہزار سال سے ان مسلم ہندو سکھ سارے ایک ہی لینڈ میں رہ رہے تھے we have the same cultural heritage ہماری وہاں پر آگرہ فورٹ ہے یہاں پر لاہور فورٹ ہے شالی مار گارڈنز ہے وہاں پر دلی کا فورٹ ہے تو ہمارا بھی دل کرتا کہ ہمارے ہیں وہ دیکھیں ان کا بھی دل کرتا یہاں پر ہے لیکن ان کے وہاں پر ایکسٹریمیسٹ ہیں اور اسی طرح ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایکسٹریمیسٹ ہیں تو انڈیا کو بالکل پسند نہیں کرتے دیکھیں کونسی چیز ہے جو بیٹھ کے سال نہیں ہو سکتی ہزاروں سال سے یورپینز آپس میں لڑے تھے سٹیٹس کے لیے لیکن انڈ پر آکے انہوں نے کہا کہ لڑائی میں کچھ بھی نہیں پڑا پولان کی کرنسی ابھی تک سیم ہے پولان کے ان کے یورو آئر وہ ہر جگہ ہی چلتی ہے وہ اس لیے اگر ہمارا ایشین یونین بن جائے تو ہم ان سے زیادہ ریوی نیجنریٹ کریں گے یہاں پر ان سے زیادہ ڈبل ٹریپل پاپولیشن ہے اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ٹریڈ بلکل بہترین ہو گیا تو آپ خود ہی بتائیں کہ دونوں کنٹریز کی اکانومی اور جی ٹی پی کتنی انکریز کریں گے وہی بات ہے نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اگر ایک دوسرے کو ہم ممالک سپورٹ کریں تو ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا باقی جو بات ہے ادھر فالٹ کدھر آ جاتا ہے دیکھیں جب کومن پبلک سے بات کی جاتی ہے سوڈنٹ سے یا سیٹیزن پاکستان کے یا انڈیا کے وہ یہی چاہتے ہیں یا یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ہم خراب کریں یا پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے انڈیا کو خراب کریں انڈیا کے لیے نقصان سوچیں تو پھر یہ مسئلہ کدھر کریئٹ ہوتا ہے مسئلہ ادھر کریئٹ ہوتا ہے سر کے جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں جو آپ کا میڈیا ہے ان کے لیے ہوت ٹاپک ہے بھائی ایک دوسرے کے لئے اپنیٹ بننا ہم لوگوں کی ایک طرح سے مجبوری ہے ہمارے پولیٹیشنز کی جب تک وہ آگے میڈیا کے اوپر یا جب تک وہ آگے اپنے لوگوں کے اندر ریلیجیس طور پر سب سے ایک مین فیکٹر پلے کرتا ہے ریلیجن دونوں طرف وہ ادھر اپنے ہندویزم پر گیم کرتے ہیں یہاں ہم لوگ اسلامیزیشن پر سوری لیکن یہاں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہیں یہ مسئلہ آتا ہے ایکسٹریمیسٹ پر یہاں سے ہم ان کو بلیم کرتے ہیں وہاں سے وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں یہ پولیٹیشنز کی ساری بات ہے عوام کے اندر کوئی ایک دوسرے کے لئے ہیٹ نہیں ہے یعنی میڈیا یا پولیٹیکس جو ان سے ہیں وہ چیز نہیں دکھا رہے جو ریالیٹی میں عوام دونوں ملکوں کی عوام چاہتی ہے بلکل یہ ٹھیک بات ہے میڈیا کبھی بھی وہ چیز نہیں دکھاتا جو سچ ہوتی ہے وہ چیز دکھاتا ہے جن سے کہ انہیں فائدہ ہو بہت اچھا لگا پاکستان کے یہ سوڈنٹس ہیں اور بہت انرجیٹک وے میں انہوں نے بات کی کہ ہم پاکستانی بلکل نہیں چاہتے یہ سوڈنٹس بلکل نہیں چاہتے کیوں انڈیا کا نقصان چاہے اور نہ ہی انہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو بھی نقصان ہوتا ہے پاکستان کا وہ انڈیا کرتا ہے کسی ہاتھ اگر انوال ہوتا ہے تو پاکستان بھی بہت حد تک انڈیا کے ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتا ہے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتی ہیں سٹیڈی کر رہی ہوں میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے کیا اس سب کا ذیمہ دار انڈیا ہوتا ہے نہیں ہم ہوتھ انوال ہوتے ہیں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس میں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہماری پولیٹکس اور اس طرح کے سارے چیزیں ہیں تو پھر ہم کیوں ہر بات پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی پرائیم نیسٹر کی سیٹ بھی جاتی ہے نا جیسے عمران خان صاحب کی وہ انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ انڈیا انوال ہے اور کوئی اگر اٹیک ہوتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں انڈیا انوال ہے موسم بھی کبھی خراب ہو جائے نا ان ایکسپیکٹیڈلی تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی انڈیا کی طرف سے سازش ہے تو ایسا کیوں کب تک چلے گا وہ اصل میں ہم خود کو بچانے کیلئے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے ملک نکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے خود کے ہی لوگ اس میں انوال ہوتے ہیں یہ سوچ ہماری سوچ کیسے بدلے گی آپ کو آپ سوڈنٹ ہے میں بھی سوڈنٹ ہوں ہم نے ہی کل کو ملک چلانا ہے ہم نے ہی اویرنس لانی ہے اپنے ملک میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یہ سوچ بدلے گی ہماری ہمیں خود کو بہت شعور بنانا چاہیے تھوڑا سا سٹڈیز کرنی چاہیے اس بارے میں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے کس کا ہاتھ پیچھے ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں جانا چاہیے اقتدار میں ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اویرنس پیدا کریں یعنی کہ اویرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام شاہد گریشی میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے پاکستان میں ہم سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی یہ انڈیا نے کروایا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی غلط ہوتا ہے وہ انڈیا کروایا اسی آپ بھی کرنے ہیں کہ انڈیا نہیں اسی آپ کرنے ہیں ہر بندہ امریکہ اپنے میں حد کر رہے ہیں چینہ کی پاکستان میں جو مہنگائی اور پاکستان کے مسائلیں ہیں سارے مسائل کا ذمہ دار انڈیا ہے نہیں انڈیا نہیں ہم خود ہیں بھائی انڈیا کے ہیں ہم ہود کہیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں اور نام ہم انڈیا نہیں یہ بہت غلط ہے اسی آپ غلطے گئے ہیں ایک چیز پنجار میں ملتی بھی ہے اسی سوڑ بھائی میں انکل جی بہتری کیسے آ سکتی ہے کیسے ہم دیکھیں ہم نہیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے نا تو ہم کیا ایسا کریں گے پاکستان بہتر ہمارے لیڈر صحیح ہیں ہم صحیح ہیں لیڈر صحیح نہیں ہم نہیں صحیح بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام آئیشہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے ہم لوگ اس کا بلیم انڈیا کو دے دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا ہی انوالو ہے ہماری ہر نکامی میں نہیں جی ہم خود ذمہ دار ہے پاکستان ذمہ دار ہے ہمارے یہاں کے جو حکمران ہے وہ ذمہ دار ہے پریشان پریشان تو ہم ہے مسائل تو ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے حکمران یا ہم پاکستانی خود بھی عوام بھی اگر انڈیا کو بلیم دیتی ہے تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارا نقصان ہی ہے ہمارے تلوکات خراب ہوتے ہیں تلوک خراب ہو رہے ہیں پھر یہ ہی ہے کہ اور پریشانی سامنا میں کرنا پڑ رہا ہے نیچے درجے کے لوگوں کو اوپر والے تو ٹھیک ہے اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنی سکت دوب میں سیلوریاں بڑھنی رہی کرائے بڑھ رہے ہیں دکے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان خود ہی ذمہ دار ہے خود ہی ذمہ دار ہے اس کا بندہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہے جی اسلام علیکم انکل جی آپ کا نام محمد اشروح کیا کرتے ہیں بہت سارے انگلینڈ میں ہوتے ہوں انگلینڈ میں ہوتے ہیں بیدر آئے ہیں ایس لنڈ میں ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے مہنگائی ہو جے یا دہشتگردی ہو جے بام دماغہ ہو جے کچھ بھی ہو جے اسے ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز انڈیا ہی کرتا ہے پاکستان میں میں آپ کو باتھوں یہ لوگوں نے مارا کو پھدو بڑھایا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی جب ان کا نقصان کہتے ہیں ایک بات ہے ایک دوسری بات ہے کہ یہ اپنے ہیں کہ اتر باٹر سے آدمی کو ادھر آنا دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یا امریکہ یا کوئی بھی جس پہ ہم الزام لگاتے ہیں وہ پاکستان کوئی کیوں نقصان پنچانا چاہتے ہیں ایک سوچنے والی بات ہے کیوں کہ ہوں بھی جس پہتے ہیں میں ہمٹھے ہیں ، میں ہمٹھے ہم بالاگرام کرنے لوکوں کی انگیزہ متنی ہے۔ میں ہمٹھے ہمٹھے اسے کی انگیزہ تکرائیں۔ ہم کیا رہا ہے۔ ہم ہم امریکہ ہمٹھے کرنے ملکہ ہمٹھے۔ اس علم پر انگیزہ کرنے جانے سے ہمٹھے ہیں کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تمہارے ہمارے چمالے کارڑے собой چلو گا ہے۔ انگیزہ ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں کچھ نہ کوئی تو ہم بھی اس کے بعد اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تلوکات انڈیا سے بہتر ہونے چاہیے ہمارا ہم سایا ملک ہے وہ ترقی بھی کر رہا ہے اگر ہم اسے تلوک ہمارا 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 ہماری ہمارے تھے کچھ پورایا ہمارے تھے وہ اچھا ہے یہ ماں رکھا ہے جو مارے پاکستان باہی تو ہیں پہلے یہ پاکستان آدمی ہم پاکستانوں کے لیگ آپ کی ضرورت ہیں اب انگیں گان پڑی مارے اور اسے تجوہوں بھی مارا ہمارا ہمارا ہے اب بی جو مارے کتا ہے اس طرح ہم نے دلائی چیتر ہیں وہ دلائی رہا ہم ان کے پاس اثرا نہیں ہے ابھی بھی جنگ ہوگی نا تو وہ اثرا سے بھی مارے گا تو ان کو مارشن رہے گا ہم خود پاوروال بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتا ہوں مراج کا قویسٹن یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے کیا اس کا ذمہ دار صرف انڈیا ہوتا ہے نہیں ہم لوگ کچھ خود بھی ہوتے ہیں ہماری اپنی حکومتیں بھی ہیں سارا کچھ کروانے والی ہماری اپنی حکومتیں ہیں پھر ہم کیوں ہر چیز پر الزام لگا دیتے ہیں اگر کسی کی حکومت گرتی ہے کسی بھی سیاستدان کی پرائم نیسر کی حکومت ہتم ہوتی ہے یہ بھی انڈیا کی سازیش ہے کیا وجہ ہے ہم تو آج کل یہ بھی کہہ دیکھتے ہیں серь cellular غراب ہو جاتی Hannah تو ہم کہتے ہیں جی انڈیا کی طرف سے ایسے یہ سازش ہے انڈیا نے کوئی ایسی گیس چھوڑی ہے جس کی وجہ سے موسم خراب ہو گیا ہے نہیں ہماری اپنے اندر ہماری اپنی غلطی ہیں یہ ہمارے اپنے حکمانوں کی غلطی ہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو ایکسپ نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور بس ایکسپٹنس کا مسئلہ یہ سارا کیا آپ سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہم نے اور آپ نہیں مل کے عقل کو پاکستان کو چلانا ہے تو کیا اس چیز کا حل کیا ہے اس چیز کا حل یہ ہر انسان کو خود کو بہتر کرنا پڑے گا تب سے پہلے جب تک ہم لوگ خود کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ہماری حکومتیں بھی بہتر نہیں ہو سکیں گی ظاہری بات ہے جو حکومت ہے وہ بھی ہمارے ہم عوام میں سے نمائن دے جاتے ہیں ہم لوگ خود کوئی نہیں بہتر کرتے ہم لوگ خود کرپشن نہیں چھوڑتے ہر بندے کو جہاں پہ موقع ملتا وہ کرپشن کرتا ہی کرتا ہے جب تک ہم لوگ خود کرپشن کرنا چھوڑ دیں گے تو ہی اپر لیول پر جا کرپشن کم ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں انڈیا کو بلیم کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے اب آگے بڑھ کے آگے بہتر سوچنا چاہیے بجائے وہ ہی وہ پرانی سوچ کے جو کروایا امریکہ نے کروایا جو کروایا انڈیا نے کروایا نہیں ہمیں خود کو پہلے بہتر کرنا چاہیے پھر ہمیں کسی اور کو بلیم کرنا چاہیے جب ہم لوگ خود بہتر ہوں گے تو پھر کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکے گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام حامد خان حامد خان حامد خان کیا کرتے ہیں میں ٹیکس کا کام کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہر چیز کا بلیم انڈیا کو یا امریکہ کو کیوں دیتے ہیں کیونکہ بغضاتے خود بیسیت قوم کام کرنا ہی نہیں چاہتے اگر ہم خود اس سے محنت کریں اپنی پالیسیز کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے ہم اپنے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے ہم دوسروں کو اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی غلط ہوتا ہے کچھ بھی غلط ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی مسائل آتے ہیں اس کا ذمہ دار انڈیا ہوتا ہے